اب سیئے یہ کہ جو ڈیکس آب آیا ہے بھارت ہو کر آیا ہے ان کے بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ایک تو طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سریڈ کر رہے ہیں میکسیمم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا بھارت ہم پہ اٹیک کرنے کی پونشن میں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ایک سپر پاور کسی ایک سائیڈ کے ساتھ بن جائے اگر سپر پاور بھارت کے ساتھ بن جائے تو بھارت ہمارے اپنے اٹیک کر سکتا ہے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ تو وانستان ہی ہے اور ادھر سے ہندوستان سے وہ کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ غویر ہے معاملہ اگر سیدھا ادھر آتے تو اور بات ہوتی اب یہ برکس کا آج ہلاس ہوا ٹکے ہیں نا مودی صاحب بھی تھے اس میں پیوٹن بھی تھے یہ برکس ہے کیا بھلا یہ آپ نے دالبان کی مدد کی ہے اس کی بنیاد پر ہم آپ پر سینکشن بھی لگا سکتے ہیں اور این ممکن ہے یہ میں اندازہ لگا رہا ہے این ممکن ہے انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہو کہ یہ آپ کو مدہ بھی چکھا سکتے ہیں بتائیے کہ آوی ریکنگنائزنگ دیم افیشلی اور نوٹ کیا یہ جو کیر ٹیک کا سیٹ اپ ہے یہ ہمارے لئے قابل قبول ہے جہیں دوستو ایو ویری ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل پاکستان اس وقت بری طرح سے کنفیوز نظر آ رہا ہے اور سپر پاور کے بھارت کے ساتھ ہونے سے بلکل ہی گھبرایا ہوا ہے پاکستانی میڈیا میں یہ بحث بڑے جوروں شوروں سے ہو رہی ہے کہ سپر پاور پوری طرح سے بھارت کے ساتھ ہے اور کیا بھارت اس کا فائدہ اٹھا کر ہم پر کوئی سٹرائک کر سکتا ہے دوسری طرف پاکستان برک سمیٹ سے جلا بھنا بیٹھا ہے پی ایم موڈی نے برک سمیٹ کی ادھاکشتہ کی جس میں روس نے پاکستان کی کلاس لے لی اس سے بھی پاکستان کو آگ لگی ہوئی ہے پاکستان کے دن اس وقت بہت برے چل رہے ہیں اور ایران نے تو کھل کر پاکستان کی پنچ شیر میں جانچ کروانے کی مانگ کر دی ہے اس development سے پاکستانی میڈیا کا دکھ ساف طور پر دیکھا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو گائز لیٹس سٹارت دس ویڈیو ٹھینکی سو مچ نائیم صاحب گدارش یہ ہے کہ آپ جیسے امریکہ کے پوری ہسٹری ہے باوقت ضرورت ہمیں ٹیشو کی طرح استعمال کیا جیسے ہی اس کی خواہش کے مطابق نتائج آئے اور ہمیں اس نے اگنور کر دیا اب سیئے یہ کہ جو ریکٹر صاحب آیا ہے بھارت ہو کر آیا ان کے بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ایک تو طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سریڈ کر رہے ہیں میکسیمم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا بھارت ہم پہ اٹیک کرنے کی پونیشن میں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کیا میکسیمم کرنے کے اگر ہم ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے جو ان کے سیئے کے ڈریکٹر ہیں تو کیا پاکستان کے حلابوں کیا کر سکتے ہیں مزید یہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایفی ٹی ایف میں مزید رکھیں آپ کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مختلف جو ریڈ لسٹیں ہیں اور فلانی لسٹیں ان میں لکھایا جسے آپ کو کافی تنگی آپ کیلئے پیدا کرنے اور بھارت کو یہ چھوٹی دے دیں کہ جو پہلے آپ ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں بھارت کو شائع دے سکتے ہیں کہ ہم ان کے بند کرلیں گے آپ نے ان کے ساتھ اور جو کر رہا ہے وہ بشک آپ کریں تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں اور کوئی چھوٹی موٹی جیسے بورڈر سکرمشز میں نئیم صدرہ اور سوال آسان کر دیتا ہوں جی جی میں اور سوال نئیم صدرہ گزاریشی ہے کیا خدا نہ خاصتہ بھارت دونوں نیوکلئر پاورز ہیں اتنی جرعت کر سکتا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کر دے اور الحمدلللہ ہماری فوج تو یقیناً اس کے لیے ہے کیا وہ کر سکتا ہے یہ اتنی جرعت آپ بلکلئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فول فلیج اٹیک کے تو امکانات بہت کام ہیں لیکن جب ایک سوپر پاور کسی ایک سائیڈ کے ساتھ مل جائے اگر سوپر پاور بھارت کے ساتھ مل جائے تو بھارت ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو موچول دسٹرکشن کے معاملات ہوتے ہیں اس میں جب انٹیلیئنس بہت زیادہ آپ کو ملنے لگ جائے اور آپ کو پتا یہ چلائے جا سکے کہ فہاں کا کیا تیاری ہوئی تو بہت آپ کی جو نا اس میں ایک قلدوری آ جاتی تو یہ میں اس کو رول آؤٹ کر رہا ہوں میں یہ ہی نہیں کہہ رہا کہ کوئی کنونشن اٹیک کر سکتا ہے بھارت اور ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں ہم پھر ان کو جپی ڈال لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ پشلی دفعہ کیا ہوا تو میرا اپنا خیال یہ دیکھیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ تو وانستان ہی ہے اور ادھر سے ہندوستان سے وہ کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غویر ہے معاملہ اگر سیدھا ادھر آتے تو اور بات ہو سٹکس لے کر آئے ہوں گے انہوں کہا ہوگا دیکھیں جس طریقے کی خبریں اڑی ہوئی ہیں کہ یہ آپ نے دالبان کی مدد کی ہے اس کی بنیاد پر ہم آپ پر سینکشن بھی لگا سکتے ہیں اور این ممکن ہے یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں این ممکن ہے انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہو کہ یہ آپ کو مدہ بھی چکھا سکتے ہیں اور چونکہ بھارت کی طرف سے ہو کر آئے ہیں تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے مدہ چکھانے سے کیا مراد ہے جنرل صاحب آپ کی کیا کوئی وہ جاریت بھی کر سکتے ہیں یہ ہے کہ جی بھارت جو ہے اور بات جتنا اس نے پرابگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ جی سب کچھ یہ پاکستان کی طرف سے ہوگا ہے ان کو بھی وہ حاضر ہے امریکی کو سمجھتے ہیں لیکن ایک بہانہ وہ تلاش کر رہا ہو سکتا ہے انہوں نے ان کو یہ آئیڈیا دیا ہو یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ جی آپ ہماری مدد کریں انٹیلیجنس کی مدد کریں ہمائے آپ ڈپلومیٹک سپورٹ دیں تو ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ اب یہ برکس کا جز لاس ہوا مودی صاحب بھی تھے اس میں پیوٹن بھی تھے چاہم معاملات پہ پائے روک صاحب نہیں معاملات کیا تھے پانے وہ پیوٹن نے کہا کہ ہم افغانستان کی حالات کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سب کو مل کے تیہ کرنے چاہیے اور کب تیہ کریں گے تو ہو گئی تیہ مدد دیکھیں نا مدد برازل کا اور یہ وہ برازل کا اور انڈیا کا اور ساؤت ایفریقہ کا یہ برکس ہے کیا بھلا مجھے بتائیں نا اس کا کیا تعلق ہے ان کا کچھ جیوگرافیا ملتا ہے کچھ جنوبی یعنی آپ دیکھیں نا کہ ساؤت ایفریقہ ہے اس کے اندر تو ایشو یہ ہے کہ پڑوس میں آپ کے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں دنیا کی لیڈنگ ایمرجنگ ایکانومیز برازل روس ہندوستان چین اور ساؤت ایفریقہ کے سربراہان مملکت کا برکس سمٹ میں خطے میں تبدیل ہوتے اتحاد اور ڈائیورجنگ سٹریجک مفادات کی پیش نظر افغانستان پر تبادہ خیال ہوا ہے ناظرین یہ ملاقاتیں اور سمٹ ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں کہ جب امریکہ یورپین یونین اور عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے افغانستان کو امداد روک دی گئی ہے عالمی بینک اور دیگر ادارے بھی امداد منجمد کر چکے ہیں افغانستان کے اندر بینکنگ سیکٹر تقریباً بند ہو چکا ہے اور جبکہ لوگوں کے پاس رقم ختم ہونے کے ساتھ مہنگائی نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے ایرونکلی 9-11 کا انہوں نے ڈیٹ جو ہے وہ چوز کی ہے کیا اس حل برداری کے اندر پاکستان شریک ہوگا شرکت کے حوالے سے ہم لوگوں نے کیا سوچا ابھی تر دیکھیں ابھی تو ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے میٹنگز چل رہی ہیں ویٹ انسی سے کیا مراد ہے اور کس کو دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے فیصلہ ہم اکٹھا فیصلہ کریں ابھی میرا خیال ہے تھوڑا ویٹ انسی ہے ہفتہ دس دن لگیں گے سو یہ بتائیے یہ ویٹ انسی پولیسی کے تحت کیا ابھی بھی ہم ایک تذبذب کا شکار ہیں کہ اس کیر ٹیک سیٹ اپ کو ہم ریکنگنائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے بتائیے کہ کیا یہ جو کیر ٹیک سیٹ اپ ہے یہ ہمارے لئے قابل قبول ہے دیکھیں آپ کے پاس آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ڈکٹیٹ کرنے والے وہ ایک حقیقت ہیں طالبان اب ایک حقیقت ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمارے مشوروں پر چلیں انہوں نے اپنے کس چیز کو ہم نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا سو یہ باتیں کہنا کہ کون یہ تھا کون کوئی نہیں تھا میرا خیال ہے پاکستان کے لئے پانچ چھے مہینے دنیا کے لئے بڑے ہیں میں اس خطے کے لئے میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو ہم نے تسلیم افیشلی کیوں نہیں کیا ہم اس میں دیر کیوں لگا رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھوں اگر حقیقت ہے اور اب مولانا فضل ریمان صاحب بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ ان کو تسلیم کریں کام آگے بہائیں دیکھیں یہ فیصلہ ساری دنیا کے ساتھ دیکھیں ہمیں سکیک گوٹ بنانا چاہتے تھے ہمیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتے تھے ہمیں ستھے تھے ہمیں س sujet ہمیں سال